اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا بائیولوجی ٹیچر اسس سلطان آج کمارا جو ٹاپک ہے چپٹر نمبر تری بائیوڈوستی سے فائن کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم ہم نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا کہ سب سے پہلے دو سسٹم بنائے گئے کنگڈم اینیمیڈیا اور پلانٹی ان میں کچھ اترازات آئے ان کو سولپ کرنے کے لیے تین کنگڈم کلاسیفیکشن بنائے گئے تین کنگڈم میں بھی مزید پرابلمز آئیں مشکلات آئیں اترازات ہے سائنس دان کے جس کو سولپ کرنے کے لیے فائن کنگڈم کلاسیفیکشن پیش کیا گیا اب اترازات جو ہم نے دیکھے ایک تو یہ تھا کہ پروں کے ریوٹ اور یوکیروٹک سیل میں یعنی وہ سیل جن میں واضح نیوکلس ہے اور وہ سیل جن میں واضح نیوکلس نہیں ہے ان میں کوئی پروپر ڈیپرنس ہمیں نہیں معلوم تھا دوسرا پنچائی جو ہے ان کو پلانٹس کے اندر رکھا گیا تھا جبکہ پنچائی جو ہے وہ آٹا ٹروپس نہیں ہے دوسرا ان کی سیل وال کے اندر بھی کیمیکل ڈیپرنٹ ہوتا ہے اترازات کو سولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ پانچ کنگڈم کلاسیفیکشن پیش کیا گیا اس سے پہلے ایک سائد دان ای چیٹر اس نے انیس سو سنتیس کے اندر ای چیٹر نے فرو کریو ڈیو cider اور جیو کیریوڈٹک کی اسلام اٹارت کروائیں اب اس میں اگر تھوڑا سا میں آپ کو تیڈیل میں بتاؤں تو پرو کا مطلب ہوتا ہے بی فور کریو جو ورڈ ہے کریو وہ نکلا ہے نیوکلیس سے ای 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 ایک ہم اس کو پڑھتے ہیں دونوں ملاکایстی ای 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 اکا مطلب ہوتا ہے ٹرو واضح یعنی صحیح کریو اگین اس کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس تو پرو نیوکلیس جیسے ایک بیلڈنگ بننے کا کام شروع ہوا ہے اور وہ جب بیلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے تو بننے سے پہلے یعنی مکمل ہونے سے پہلے وہ بیلڈنگ کیا ہوگی انکمپلیٹ ہوگی نامکمل ہوگی یعنی ہمیں صحیح سمجھ سے نہیں آئے گی بیلڈنگ کا ڈیزائن کیا ہے اس کو کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے تو اس طرح جب ایک نیوکلیس مکمل طور پر بنا نہیں ہے یا پورا موجود نہیں ہے یعنی وہ مکمل سے پہلے کا نیوکلیس ہے تو وہ پروگریوٹیک کہلاتا ہے یعنی وہ سیل جن میں نیوکلیس واضح نہیں ہوتا اس کو پروگریوٹیک کہتے ہیں اور وہ سیل جن میں نیوکلیس واضح ہوتا ہے یعنی پورا مکمل ہوتا ہے اس کو یوکریوٹیک کہتے ہیں تو بیکٹیریا کے سیل کے لیے پروگریوٹیک کی اسلام مطارف کروائی گئی یہاں پر پروگریوٹیک آنا تھا ٹھیک ہے تم بیکٹیریا جو ہی پروکالیوٹک ہوتے ہیں پروکیریوٹک کے سل کے لیے پروکیریوٹک کا جو ورڈ ہے وہ استعمال کیا گیا اسلاح مطارف کروائیں جانوروں اور پودوں کے سل کے لیے یوکیریوٹک کی اسلاح مطارف کروائیں پودے اور جانور کے سل یوکیریوٹک تھے اور پروکیریوٹک پہلا جو ہے وہ اتراز سول ہوا دوسرا جو ہے وہ بنچائی کے بارے میں تھا تو انیس سو ستاسٹھ کی اندر روبرڈ ویٹیکر نے پانچ کینگڈم کلاسیفیکیشن مطارف کروایا اس سسٹم کے لیے منترجہ زہر خواست کو بنیاد بنایا گیا یعنی اس کے جو پیرامیٹر جو مایار تھا کس چیز کو دیکھتے ہوئے پانچ کینگڈم بنائے گئے اس میں پہلا تھا سیلولر آرگنائزیشن کا لیول یعنی سیلولر آرگنائزیشن جپٹر ون میں ہم نے دیکھا کہ سیل جو ہے وہ جاندہ یا تو یونی سیلولر ہوتا ہے یا ملٹی سیلولر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے وہ سیل پروکیریوٹک ہے یا یوکیریوٹک یعنی پروکیریوٹک سیل یونی سیلولر یوکیریوٹک اور ملٹی سیلولر یوکیریوٹک اب جو پروکیریوٹک سیل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی یونی سیلولر ہیں ان میں ملٹی سیلولر آرگنیزم نہیں ہوتے جو پروکیریوٹ ہوتے ہیں اب جو یوکیریوٹس ہیں وہ دونوں طرح کے جاندار ہوتے ہیں یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر بھی جیسے یوگلینہ کارامیشیم بگرہ یہ یونی سیلولر ہیں لیکن یوکیریوٹس ہیں اب جو بیکٹیریا ہیں وہ بھی یونی سیلولر لیکن وہ پروکیریوٹس ہیں تو پروکریوٹک و انڈنیزم ہمیشہ یونسلللل ہی ہوتے ہیں جبکہ جو یوکریوٹک ہیں وہ یونی سللل بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹی سللل بھی یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی جاندار پروکریوٹک ہے یا یوکریوٹک ہے یوکریوٹک ہے تو وہ یونی سلللل یوکریوٹک ہے یا ملٹی سلللل اور یوکریوٹک تو پہلی بنیاد یہ تھی دوسری بنیاد پراک حاصل یا تیار کرنے کے طریقے اب تیار کرنے کے طریقے میں صرف ایک ہی ہے فورٹو سینتزیز یعنی پلانٹس اور جو ہے وہ پراک کو تیار کرتے ہیں اور پراک حاصل کرنے اب حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں پراک جذب کر کے جسم میں لے جانا اور پراک کھا کر جسم میں لے کر جانا اب کھا کر جنہیں وہ اینیملز لے کر جاتے ہیں لاش لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جابدار جو ہیٹرپروب ہے وہ دو طرح کیوں پہ ہیں انجسٹیف یعنی جو پراک کھا کر جسم میں لے جاتے ہیں جیسے ہم ہیں ہم پہلے کھاتے ہیں اندر جا کے ڈائجسٹ کرتے ہیں اس کو اور پراک جذب کر کے جسم میں لے جانا جیسے پنجائی پنجائی جسم کے باہر ہی پراک کو توڑتی ہے یعنی ابھی وہ کھاتی نہیں ہے کھانے سے پہلے ہی وہ جسم کے باہر پراک کو ڈائجسٹ کرتی ہے اس کو توڑتی ہے اور جسم کے باہر ڈائجسٹ کرنے کے بعد پر اس کو جذب کر کے جسم میں لے جاتی ہے یہ ہے تو یہ بھی ہیٹرپروب لیکن ایک ڈیفرنٹ بیپ ٹائپس کے الگ اقسام کے ہیٹروٹروف ہیں ان بنیادوں پر جانداروں کی کلاسیفیکشن پانچ کنگڈم میں کی گئی تو پانچ کنگڈم کون سے تھے کنگڈم مونیرا، پروٹیسٹا، ٹیفنجائی، اینی میلیا اور پلانٹی آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ان کی ڈیٹیل کو اب 1988 کے اندر دو سائد دار تھے مارگولیس اور شوارس انہوں نے ویٹیکر کے پانچ کنگڈم میں ترامیم کی ترامیم کہتے ہیں چینجیز تبدیلیاں چھوڑ کے حوالے سے پوچھ ہی رہا سکتی ہیں آپ سے ٹیگر تو پانچ کنگڈم کے حوالے سے انہوں نے ترامیم کی ترامیم تبدیلیاں کیا گی انہوں نے کلاسیفیکشن کے لیے سیلولر اورگنائزیشن اور خراک حاصل یا تیار کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ جنیٹکس کو بھی بنیاد بنایا یعنی روبرٹ ویٹیکر نے دو چیزوں کو سیلولر اورگنائزیشن اور خراک حاصل یا تیار کرنے کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے جانداروں کو پانچ کنگڈم میں ڈیوائیڈ کیا جبکہ مارگولس اور شوارس نے کہا کہ جب ہم جانداروں کو پانچ کنگڈم میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سیلولر اورگنائزیشن اور خراک حاصل یا تیار کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ جنیٹکس کو بھی دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ جو جنیٹینز ہیں جنیٹکس ہیں ٹھیک ہے ان کو ڈی ایڈنی کی بھی سٹڈی جو ہے وہ ساتھ میں کی جائے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انہوں نے ترامین کی انہوں نے پانچ کنگڈم وہی رکھے جو روبرٹ ویٹیکر نے رکھے تھے صرف بنیاد میں انہوں نے تبدیلی بیدا کی اب اس میں ایک چیز یاد رکھے گا ٹھیک ہے دو طرح سے یہ question آتے ہیں ایک ہے five kingdom classification system دوسرا ہے five kingdom ٹھیک ہے تو آج جو ہم نے پڑا ہے وہ five kingdom classification system ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ five kingdom classification system جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کیسے بنا نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے پانچ kingdom یعنی جن kingdom کو بنایا گیا روبرٹ ویٹیکر نے اس classification کے ذریعے وہ کون سے ہیں اور ان کی ڈیٹیل کیا ہے جب five kingdom آئے گا تو آپ وہ kingdom مونیرا پروٹی سٹاف بن جائی ہیں ایمیلیا پلانٹی لکھیں گے اور جب five kingdom classification system آئے گا تو آپ نے جو آپ پڑا ہے وہ والا لکھیں گے یعنی اس میں آپ بتائیں گے کہ five kingdom classification کیسے بنا کس نے بنایا کن بنیادوں کے اوپر بنایا گیا اور اس میں کیا تبدیلیاں پیش کی گئیں موسیقی موسیقی